بسم اللہ الرحمن الرحیم اب لوگوں کو یہ درست دے رہے تھے کہ بھئی اللہ کے دروازے پہ دستک دیا کرو جو اس کے دروازے پہ دستک دیتا ہے خدا کا دروازہ اس کے لیے کھول جاتا ہے یہ بات ہو رہی تھی لوگ درد سے سن رہے تھے بڑا کیف تھا پردے میں عورتیں بھی تھی ایک بوڑی اممہ اٹھ کے آ گئی کہنے لگی احسن بسری کیا کہہ رہے ہو کہاں اممہ جی کہہ رہا ہوں اللہ کے دروازے پہ دستک دینی چاہیے کھول جاتا ہے تو بوڑی اممہ کہنے لگی سوچ کے بات کر خدا کا دروازہ بند کب ہوتا ہے کس طرح کی بات کر رہا ہے اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا ہے کھولے گا تو وہ جو کبھی بند ہوا ہو تو اس کا تو کبھی بند ہی نہیں ہوا وہ تو کھلا ہوا ہے وہ تو کہتا ہے جب مرضی دل کرے آ جا میرا کھلا ہوا ہے تو حضرت احسن بسری ممبر سے نیچے اتر آئے اور فرمانے لگے حسن بسری خدا کی معرفت کو یہ بی بی تجھ سے زیادہ جانتی ہے یہ عورت اللہ کی معرفت کو تجھ سے زیادہ جانتی ہے تو اسلاح کی بات کو قبول کریں نیکھیاں خدا کی دی ہوئی توفیق سے جو ہم سے ہو سکی وہ ہم نے کوشش کر کے کی ہے اب ان کو سنبھالیں اب ان پر بیند کریں لیکن رمضان میں قرآن شیر پڑھنے کا اگر ٹائم مل سکتا ہے تو رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ مل سکتا ہے اگر رمضان میں فجر میں آنکھ کھلتی تھی تو بعد میں بھی انشاءاللہ کھل سکتی ہے اگر رمضان نبارک کے اندر ہم بروقت مسجد میں آذر ہوتے تھے تو بعد میں بھی آذر اپنی نیکیوں کو سنبھالیں اپنی زبان پر اپنی آنکھ پر اپنے دل پر اپنی سوچ پر پبندی لگائیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے جب تو نیکی کسرت کے ساتھ کرے گا تو رب کریم تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کو برائی دیکھنے کا موقع مل بدنظری کا موقع مل اور یہ دونوں کے لیے پبندی ہے میں تو سارا رمضان بھی کہتا رہا ہوں لیکن ڈار آتا ہے نا بات کرتے ہوئے ڈار بڑا آتا ہے ڈار آتا ہے چاروں جانب حالات بڑے عبدی کرگو ہیں اب لوگ کہیں گے آپ ہی سب سے بڑے اتنی باتیں کر رہے ہیں دیکھیں نا کسی کو اجازت نہیں وہ میں ہی کیوں نہ ہوں کل کو میں بھی کسی چینل پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں تو میں ہی کیوں نہ ہوں عورت کے ساتھ مرد کا بیٹھنا کسی صورت بھی درست ہو سکتا میں ہی کیوں نہ ہوں کیسے بھی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نابینا سے آبی آئے عبداللہ بن مقتوم رضی اللہ حضرت امی سلمہ زوجہ ہے ایسی دنیا میں دوسری عورت ہے بھی کونی جیسے ازواجے بتا رہا تو میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا امی سلمہ نظریں نیچی کرو اور یہ بھی یاد رکھیں سیل میں نے اگر چیز بیچتے وقت نظریں نیچی رکھنی ہے تو عورت کو بھی اجازت نہیں اس کا چہرہ دیکھنے کے اتنا حکم مرد کے لیے اتنا ہی بولیے عورت کے لیے بھی حکم اتنا ہی ہے علیہ السلام نے فرمایا امی سلمہ نظر نیچی کرو یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا تمہیں تو دکھائی دے رہا ہے نا تو کوئی بھی چینل پر بیٹھ جائے جیسے مرضی ہو جائے خدا جانے بلندی ہے کہ پستی جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں عجیب منظر کشی ہے عجیب عالم ہے ہوں کا عالم ہے اب دین گوئیے بتانے لگیں اب مذہب کی بات وہ لوگ کرنے ساری رات ناج گانا کرو اور صویرے اٹھ کے چار حدیثیں یاد کر کے دوبتہ سار پہ راکھل اور کو چلو جی اب ہم مذہب بتائیں حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کو بد نظری کا موقع ملا اپنے ڈرائنگ روم میں اکیلہ تھا اس کے ہاتھ میں ریموٹ تھا ٹی وی پہ گند آ رہا تھا اس کو موقع ملا گند دیکھنے کا لیکن میرے کریم فرماتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے بچ گیا اس کو کوئی روکنے والا نہیں تھا کوئی دیکھنے والا کوئی تنقید کرنے والا اس کا کوئی ناکد وہاں موجود ہے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے اگر اس نے نظر جھکا لی چہرہ پھیر لیا آنکھ بند کر لی غفرالہو ما تقدم من زمبت اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا